انسان اگر منزل حاصل کرنے کے لیے دیواناوار پختہ ارادہ کر لے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جہلم شہر کی ایک ایسی ہی انٹرنیشنل شخصیت اکانوے سالہ محمد رفیق اویسی ہے جس نے درائے جہلم کے پانی میں ڈوبتے سورج کے اکس کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر کے عالمی مقابلوں میں بریٹش رائل اوارڈ اور صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمس سمیت سیکرو اوارڈ اپنے نام کر رکھے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بک کہتی فوٹوگرافی ایک شعبے کے ساتھ ساتھ ایک آٹھ بھی ہے اور اسی آٹھ کے ساتھ ملسلک جہلم کے 91 سالہ محمد رفیق اویسی نے مفتنف مقامات کی اکس بندی کر کے بے شمار کمیابیہ اپنے نام کی 1934 میں جہلم شہر میں پیدا ہونے والے محمد رفیق اویسی کو خوش سنبھالتے ہی اپنی تصویریں بنانے کا شوق پیدا ہوا اور اس شوق نے محمد رفیق اویسی کو فوٹوگرافر بنا دیا وہ تاریخی اور منفرد فوٹو بناتے اور ایک ایک تصویر بنانے کے لیے خفتوں لگاتے اس تصویر کو بنانے کے لیے میں ایک مہینہ اس جگہ جاتا رہا ہوں یہ فان ہے کہ تصویر تصویر نکشیر اپنے ذہن نال بھی کر سکتے ہیں جو ناٹوالی نیڈ ٹو ٹیک ڈی پیکیر فار کیمرہ بناتا ہے ذہن تڑھا ہے تخلیق کردہ ہے ہر ایک چیز دہتا ہے اوہ دابک تو تھی پھر کیمرہ استعمال کردہ ہے اوہ دابک تو تصویر کشیر کردہ ہے اے شہدی تصویر کشتیاں اور ریت سویرے اے مندر انداسی کا زبردست پچھے سورو چلو انداسی تو اندو ہی اندیسی ہی اندیسی ہی اے ایسی فوٹوگرافر کیمرہ دو تریل ہے کہ تھا 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 ادھر ناس ادھر ناس فوٹو شکرے انداسی تو بڑے آوار لے انہاں دریادیاں تصویران میں منو صحیح مینج انٹرنیشنل فوٹوگرافر بنایا ہے انیس سو سار سے انیس سو باون تک مختلف انٹرنیشنل سطح پہ ہونے والے فوٹوگرافری کے مقابلوں میں حصہ لیتے رہے محمد رفیق المعروف اویسی فوٹوگرافر کو انیس سو باون میں بہتر ملکوں کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پہ بریٹش رائل آوارڈ اور کیش پرائز ملا جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی تو پاکستان حکومت حرکت میں آئی اور محمد رفیق اویسی کو صدر پاکستان فاروق لگاری نے صدارتی آوار سے نوازا جبکہ فوٹوگرافری سے وابستہ برطانیہ کی فوٹوز بک میں محمد رفیق اویسی کی اکس بندی کو دو دفعہ نمائی حیثیت حاصل رہی محمد رفیق اویسی فوٹوگرافری کے ساتھ ساتھ کتابت کے بھی ماہر ہیں خوشخطی کا شوق پورا کرنے کے لیے دو ہزار پانچ سے اب تک سونے کے کلم سے نو قرآن پاک کے نسخے اپنے حاصل سے تحریر کر چکے ہیں محمد رفیق اویسی کے پاس نایاب تصویعہ چھڑیاں اور دنیا بھر کے مختلف خوبصورت اور بے شمار کلم موجود ہیں جن میں سے باز پر 18 کیلٹس ہونا لگا ہوا ہے جبکہ اپنے وقت کے قیمتی کیمرے آج بھی محمد رفیق اویسی کے پاس محفوظ ہیں فوٹوگرافری میں ڈیجٹل اور ایڈوانس ٹیکنالوجی آنے کے بعد ستر سالہ تجربہ رکھنے والے محمد رفیق اویسی اب زیادہ تر اپنا وقت دینی ماملات میں گزارتے ہیں